ڈی ایسی سٹارٹر 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 جو بچے ڈی بی ایسی سے سٹیڈی کر رہے ہیں نا کلاس 9, 10, 11, 12 جیسے اس کے اندر سوس کے سکول بھی آتے ہیں تو ان کی ڈی شٹ جو ایشو ہو گئی ہے اور یہاں پر 9, 10, 11, 12 کی ڈی شٹ کی میں بات کر رہا ہوں اور یہاں پر بتایا گیا ہے کہ جو آپ کے ٹم فرس کے اگزام ہے نا اس کا 10% فالن ٹم میں آپ کے اس میں ایڈ ہوں گے ٹھیکے چاہے 9, 13, 11 یا 12 جو ڈی بی ایسی بورڈ سے کر رہے ہیں اور کچھ ہی جو پیپر ہیں جیسے دھائی گھنٹے کی ہے اگر وہ سپیشلائز ہیں تو تین گھنٹے سے اگر جا رہے ہیں تو بیچ میں بریک بھی رکھا جائے گا بچے کو کھانے کا یعنی کہ ریفریشمنٹ جو ہے نا وہ بھی سکول کی طرح سے بچوں کو دی جائے گی یہاں پر بتایا گیا کہ جو assessment book later جو آپ کا پیپر ہوگا ہر سپجیکٹ کی اس کے اندر یا تو selected response task ہوگا جس میں mcq true force, right wrong, matching یہ سب انگلوڑوں گے اور CRT کے اندر short answer question, opening task extended response task ٹھیک ہے یہ اس طریقے سے یہاں پر بتایا جا رہا ہے یہ کہہ رہا ہے کہ جو assertive student سے نا ان سے correct option پوچھا جائے گا اور CRT کے اندر آپ کو جو ہے وہ explain بھی کرنا ہوگا ہے اس کے بارے میں بتا رہا بھی ہوگا case studies, unseen passages اس طریقے سے بہت کچھ آپ کے پیپر میں رہنے والا ہے میں تھوڑا سا exam کے بارے میں انہوں نے information دیا ہے اور جو specialized subject ہے اس میں جو ہے تین گھنٹہ سے جاتا ہوگا میں نے آپ کو already بتا دیا اور یہاں پر جو ہے 9, 10, 11, 12 دونوں کے بارے میں بات بتائے گی کیا الگ سے لکھا ہو میں نے دونوں کو excel بتا دیا کیونکہ similarity تھی اب 9th اور 10th بجے اپنی day sheet دیکھ لو کتنے بجے پیپر شروع ہوگا اور کتنی ending ہے اور 10 بجے کا پیپر ہے تو آپ کو ساڑھے میں بجے سکول میں available ہو جانا ہے کیونکہ 15 minutes آپ کو extra بھی ملیں گے پیپر کو پڑھنے کے لیے ٹھیک ہے وہ اسی میں بھی include دکھا رہا ہے کیونکہ یہاں پر 1245 لکھا ہے کیونکہ ڈھائی گھنٹے کے آپ کو پیپر ہوگا نا اور کچھ پیپر اگر تین گھنٹے کے ہوں گے تو وہ وہاں پر آپ کو mention کر دے جائے گا جو specialized والے ہوں گے جارتا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر سارے کے سارے بتا رکھے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے میں آپ ایک ایک سبجیک کو پڑھ نہیں رہا ہوں صرف آپ کو دکھا رہا ہوں آپ آرام سے دیکھ سکتے ہیں جیسے کسی کو miss place ہو جاتے تو یہاں سے ایک بار وہ check کر سکتے ہیں confirm کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جو dbc کی طرح officially جو launch کی گئی ہے بتائے گئی ہے وہ ہی میں دکھا رہا ہوں اب یہ 11th و 12th والی ہے یہاں پر سب time mention کیا ہوا ہے اور جو سبجیکٹ ہے جو بھی آپ کے سامنے سب information یہاں پر 11th اور 12th کے بارے میں دے رکھیں آپ دیکھ لو کونسی تاریخ کو آپ کا حضام ہے جیسے اگر چار اٹوبر لکھا ہے تو اس میں دو رکھے ہیں تو جو بائیو والے وہ بائیولوجی کا پیپر دیں گے اور جو جیوگرافی والے وہ جیوگرافی کا پیپر دیں گے کیونکہ آرٹس کومرس سائنس ٹریم ہوتے ہیں تو کچھ پیپر ایسے ہوتے ہیں جو کسی اور کلاس کر رہا ہوتے ہیں تو ایک اے دن کندک کروا دی جاتے ہیں اب آپ آرام سے اس ڈیشٹ کو دیکھو اور اچھے سے جان لو کیونکہ ہو سکتا آپ کو کیون مین بتائی جائے اب باقی آپ کو نولیج ہونے چیے اور اپنی تیاری بہت اچھے سے کریں کیونکہ آپ کو سکول سے ہی نوٹس وغیرہ ملے ہوں گے آپ کی پڑھائی جو ہے جو ڈیلی کی گورنمنٹ سکول پڑھتے ہیں جو سی بیس سے افلیٹیڈ ہوتے ہیں یا جو ڈیو کی گائیڈلن سے چل رہے ہیں ان کی پڑھائی کافی آپ سے الگ ہے اب آپ کو بہت جارنا سٹڈی کو ڈیپلی کرنا ہوگا اور آپ خوب مل لگا کے پڑھی شروع سے پڑھیں گے تب ہی آپ اچھا سکور کر پائیں گے ٹھیک ہے تو اتنا ہی تھا اس ویڈیو میں ویڈیو کو لائک ضرور کیا کیجئے شکریہ شکریہ شکریہ